بسم اللہ الرحمن الرحیم کی افیکٹڈ ان پیشنٹس کی جو تعداد دن بر دن بڑھتی جا رہی ہے جیسے جیسے سردی بڑھ رہی ہے ویسے ویسے ان کی تعداد بڑھ رہی ہے تو اس وقت جو سیچوشن بنی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ جانا چاہتے ہیں سپین سے یہاں سے نکلنا چاہتے ہیں ہوم کنٹی کے لئے تو ان کے لئے آئیڈیل ٹائم ہے یہ نومبر کے میٹ تک یا اینڈ تک آپ کو پتا چل جائے گا کہ بہت زیادہ تعداد بڑھنا شروع ہو جائے گی افیکٹڈ مریضوں کی اور ہو سکتا ہے یہ فل لاؤگ ڈاؤن کی طرف چلے جائیں اگر یہ فل لاؤگ ڈاؤن کی طرف جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہوگا کہ ائرپورٹس بند ہونے کا خطرہ ہے جیسا کہ پہلے تھا اگر بند نہ بھی ہوئی تو ائرلائنس کی ٹکٹس بہت زیادہ مہنگی ہو جائیں گے اور بہت ڈیفیکٹ کر دیا جائے گا اس وجہ سے جو دوست جانا چاہتے ہیں پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش ان کو چاہیے کہ وہ جلزہ جلد ان ہفتہ دو ہفتے میں نکل جائیں اور دو تین مہینے کا پلان بنائے کے بنا کے نکلیں کیونکہ مارس سے پہلے جو حالات ہیں وہ بہتر ہوتے نظر نہیں آئیں گے فروری مارس جو ہے وہ آ جائے گا ہو سکتا ہے اپریل کے سٹارٹ تک تو اس وجہ سے آپ لوگوں نے پلان تین مہینے کا کمز کم بنا کے پھر جائیے گا تاکہ اس وقت تک آپ واپسی جو ہے آپ کی ٹکٹ وہ اس وقت تک کنفرم کرائیے گا تاکہ آپ کی پیسو کا زیادہ نہ ہو ٹکٹ آگے پیچھے کرنے میں تو یہ تھی ویڈیو کیونکہ کل ایک دوست نے بقیدہ کمنٹ کر کے اور پھر بعد میں ہمارا فون پر بھی رابطہ ہوا بہت اچھے دوست ہیں انہوں نے یہ پوچھا تھا کہ لاگ دون کی طرف جا رہا سپین کیا آپ کیا سجیشن کرتے ہیں جائے گا یا نہیں جائے گا ابھی تک نیوز ایسی ہیں اندروسیا سائیڈ پہ ہے ایسا کچھ لیکن پوری نیشنل لیول پر سپین میں ڈیڈران کے درمیان اختلافات پائے جا رہے ہیں کچھ کہا رہے ہیں کہ کرنا چاہیے کچھ کہا رہے ہیں نہیں کرنا چاہیے تو یہ آنے والے وقت میں ہو جائے گا فینل اگر مزید مریضوں کی طرح بڑھتی رہتی ہے تو کنفرم یہ لاگ دون کی طرف جائیں گے اس وجہ سے میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو اکیلے کے لئے کو کمیٹ دینے کی وجہ ایک جنرل ویڈیو بناتا ہوں اور آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ ایسا اگر ہو سکے اگر جانا چاہتے ہیں تو نکل جائیں بہتر آئیں گے تو ہمیں یاد رکھیں گے ملے گی نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ